اسلام علیکم کیا حال ہے میں ابھی اپنے دوست کے انتظار کر رہا ہوں اس کا پاسپورٹ بنوانے جانا ہے ہنجی یہ آگیا اسد مجید اور اب ہم جا رہے ہیں پاسپورٹ بنانے لیکن جانے سے پہلے ابو جی آگئے اور ابو جی نے تھوڑا لیکچر دیا ہے کہ بیٹا بیروزگاری اتنی ہے تھوڑا سا اپنے بارے میں سوچ لو کب تک یہاں پہ بھیلے پھر ہوگے خیر ابو جی پھر چلے گئے پھر ہمارے بارے راجو بھئی آگئے راجو 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 اس حارس یہ دونوں واپس میں گپ شپ کرنے لگ گئے چلو میں نے کہا ان کا بھی میں ایک کلپ لے لیتا ہوں راجو اس کی اینک دے اب یہ رونے پڑ جائے گا خیر اب پھر ہم پاسپورٹ آفیس پہنچ گئے اب پاسپورٹ آفیس پہنچ گئے اب ہم نے ڈھونڈنا تھا ایجنٹ جو ہمیں ارجنٹ ارجنٹ پاسپورٹ بنا دے اور سستے داموں میں خیر ہمیں یہ بھلا انسان ملا ہم اس کے پاس گئے اور تھوڑی سی میرا دوست سے گپ شپ کرنے لگتا سر جی تھوڑی سی ریا ہمیں بھائیت کر دیں غریب بند ہیں بہت دور سائی ہیں لیکن اتن دیر میں میں نے دیکھا کہ ہمارا ایک جانے والا دوست پیٹے پر ہم اس کے پاس گئے اس کو سارا حال بتایا اور اس نے کہا تھوڑے پیسے میں آپ کا کام ہو جائے گا پریشان نہ ہوں ہم اس کو سارے ڈوکمنٹ دے کے اور پیسے دے کے آ گئے وہ واپس اور واپس آئے پھر ادھر میرے دوست نے کہا اب ہم نے ایچ بیل جانا ہے اور ہم بینک چلے گئے بینک اور اسے میں اب ہماری جی سی انورسٹی آگئی یہ ادھر ہم نے پورے چار سال گزارے ہیں ہم نے گریجویشن ادھر سے کیا الحمدللہ اور اب اسٹم بے روزگار ہیں خیر میرے دوست نے بولا ہم مجھے ایٹی ایم مان ہے اب ہم ایٹی ایم مشین چلے گئے ایٹی ایم مشین نے کہا بیٹا جاؤ تمہاری شکل ہے کارڈ مانے کے دفع جانا سے میں نہیں لیتی تمہار کارڈ خیر ایٹی ایم ایر رہا تو ہم اب ہم مین برانچ میں ہی چلے گئے ادھر سے ہم نکلے کینسل ماری اور ہم مین برانچ چلے گئے یہ ہے کیفیٹ ایریا جنورسٹی کے واہر ہم ادھر بنک کر کے ادھر ہی بیٹھا رہتے تھے سارا سارا دن اور اسی روڈ پہ ہی ہمارے چار سال گزرے ہیں خیر یہ تو یہ ساری میری بستی ہے میں تو رہتے ہی در ہوں لیکن میرے جو باہر کے دوستے ان کے ساتھ اچھا ٹائم گزر ہے میرا یہاں پہ ہیں الحمدلللہ خیر اب ابھی پھر ایک دوست کی کال آگے دوست کو اس نے کال کی ادھر سے کچھ اسمان اٹھانا تھا اس نے بولا ہے میرے پاس آجو پھر اب ہم اس کے پاس جا رہے ہیں اور یہ ہماری نہر ہے زلہ اللہ کی خوبصورت منظر وہ اس کے ساتھ بن رہا ہے فٹ پاس شگر میل والے بنوا رہے ہیں اچھا کام کریں گوڈ ورک خیر پھر ہم ادھر سے چلے آئے پھر دوست کے پاس جا رہے ہیں اس ٹائم اب کولی روڈ پہ رہے ہیں پھر یہ ہمارا کولی روڈ ہے یہ ہاں پہ آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے کھانے پینے کی یہ ہسپیٹر روڈ بھی در یہ خیر اب یہ شمو مال آگیا ہمارے زلہ اللہ کا سب سے بڑی بیلڈنگ اور بڑا شاپنگ مال اگر اگر میں آپ برگر کھانے کھانا چاہتے ہوں تو اب لاہوری برگر پہ آئیں الکیف ان کا بھی اچھا ٹیسٹ ہے اب ہم گھوڑا چوک پہنچ گئے پھر ہم از دوست کی کال آگی کہ ایک گھنڈے تک آنا میں ابھی کہیں جا رہا ہوں خیر پھر ہم واپ بینک جا رہے لیکن دیکھیں جیپ ریلی بھی آگئی ہے زلہ لیہ میں اور میں نے سنے کہ اس بار بہت ہی پروٹوکول دیا گیا ہے اپنے کیا کہتے ہیں ڈیسو یا ڈی پیو کی طرف سے کون ہوتا ہے بڑا جو بھی ہوتا خیر مجھ نہیں بتا خیر پھر ہم آئی لیہ آئی لیہ آئی لیہ آئی لیہ آئی لیہ آئی لیہ خیر پھر ہم واپس چل دی ہم بس ہمارا ٹور پورے لیہ کے لگ گیا آج کے دن خیر اب ہم بینک پہنچ گئے ہم میں بائیک کھڑا ادھر دوست کی دکان کے سامنے اور ہم چلے گئے اب ہم پہنچ گئے بینک اور اب بینک کے اندر گئے ادھر وہ رشتہ خیر ہمیں رشتہ گیا ہمیں ایک بندے سے ملنا تھا تو ہم اس کے انتظار میں بیٹھے رہے دیکھیں میرا دوست بچی کے ساتھ لگا ہوا ہے خیر اور میں ویٹ کر رہا ہوں کہ وہ بندہ آئے تک ہم جلدی سے جلدی جائیں ادھر سے خیر اب میرا دوست مل گیا حمزہ خان یہ ہمارا سکول فیلو یہ میرا بہت ہی اچھا ہے دوستہ اور تقریب ہم ایک سال بعد ہی ملے ہیں بینک خیر آج مل ملاقات ہوگی اسے پھر ہم نے سکول کے تھوڑا سے کسے جاری کر دیا یار وہ ٹیچر یاد آتا ہے وہ ٹیچر یاد آتا ہے وہ لمحے بس خیر دسے ٹائم گزرا اور ہمارا بینک کا کام اینڈ ہوا اور ہم واپسی دوست کے پاس چلے گئے کیونکہ ہمیں بینک میں ایک گھنٹہ پورا لگیا اب ہم ایسا ایسا جارے ہیں دوست کی طرف یہ ہے کہ ہمارا بلوڈ ٹرمینل یہاں پہ لاہور کی بس بہت مہنگا ہے بھئی بہت مہنگا ہے ہمارے لئے تو بہت مہنگا ہے ابھی یہ آگیا ملک مزفر اقبال دھول صاحب یہ ہمارے انکل ہیں ان کا پٹرول پامپ ہیں بہت ہی اچھے لیڈر ہیں اب ہم اپنے دوست کے گھر پہنچ ہی گئے اور یہ راہو میرے دوست کا گھر میں نے نک نک کیا نک نک کیا یہ دیکھیں شہزادہ فیصل بشیر چودری فیصل بشیر یہ ہمارا شہزادہ ہے یہ نر ہے نر خیر اچھا دوست ہے ہمارا ہم نے اس سے تھوڑا سے � پھر ہم ادھر سے چل پڑے چل بھئی حسد بھئی چل 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 یار میں کوشی کر رہا ہوں کہ آپ کو بھور نہ کروں فرس ٹائم ہے مجھے تریقہ آ نہیں رہا لیکن خیر میں ڈے بے ڈے یا امپروومنٹ لے جاؤں گا خیر اچھے میں پھر ہمیں نے چلی والا دیکھا میں نے دوست کو بولا چلی کھاتے ہیں دوست نے ان کے ٹھیک ہے اوکے کھا لیتا ہے پھر میں نے چلی والے سے دوری گپ شرب کی کہ بھئی کتنا کما لیتے ہو دوست اچھلی والے نے کہا بھئی میں پندرہ سو دوہزار دیہاری لگا لیتا ہوں پھر ہمیں دونوں کو شرمند کی ہوئی اپنی گریجویشن پر خیر میں دوست کو پچاس پہتے ہم نے ہاف ہاف چلی کی اور وہاں سے چل پڑے اور اسے بولا کہ بھئی ہمیں بھی اپنے پارٹرنشیپ میں لے لو خیر اس نے ہماری بات کو گنور کیا خیر یہ دیکھیں میرے دوست چلی ایسے کھا رہے جیسے تین دن سے بوکھا ہو خیر لیکن میں تو تھوڑا سا سنسٹ ہمارے سر مل گئے سرزوہر صاحب یہ ہمارے بہت ہی ایک اچھے دوست ہیں سر بھی ہیں لیکن خیر آج کے دن ادھر ہی سمات ہوا انشاءاللہ کل والے بھی لوگ میں ملتے ہیں اللہ حافظ good bye love you all